اس دیش میں یہ پرستیتی ہے کہ گریبوں کی سنوائی ختم ہو رہی ہے اور صرف کچھ گنے چنے پردھان منطری جی کے ادیوگ پتیوں کی سنوائی ہو رہی ہے دیش کے ائرپورٹ، بندرگاہ، سیکڑوں کلومیٹر لمبی ریلوے کی لائنیں کوئلہ، سڑکیں، پی ایس یو سب پردھان منطری جی کے ایک مطر کوتا مدانی جی کو دیئے گئے ہیں یہ سچ ہے ایک اڈانی سب پر بھاری ہے دیش کا کسان پرتی دن ستائیس روپے کمہ رہا ہے اور پردھان منطری جی کے ایک مطر پرتی دن سولہ سو کروڑ روپے کمہ رہے ہیں ایک دن میں سولہ سو کروڑ روپے کمہ رہے ہیں دیش کے کروڑوں یو بے روزگار ہیں لیکن دیش کے ائرپورٹ، بندرگاہ، سیکھڑوں کلومیٹر لمبی ریلوے کی لائنیں کوئلہ، سڑکیں، پی ایس یو سب پردھان منطری جی کے ایک مطر کوتا مدانی جی کو دیئے گئے ہیں پچھلے تین سالوں میں ایک لاکھ بارہ ہزار دہاڑی مزدوروں نے آت مہتیا کی انہی تین سالوں میں گوٹا مدانی جی تیرہ گناہ بڑھ گئی کس کی مدد سے بڑھی کیندر سرکار پردھان منطری جی کی مدد سے بڑھی گوٹا مدانی جی کو بینکوں سے اسی ہزار کروڑ روپیوں کا لون ملا ہے جب اوپی ایس کی بات ہوتی ہے سرکار کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے جب کسانوں کا کرز ماف ہونے کی بات ہو سرکار کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے جیسے آپ کی سرکار ہے لیکن کندر میں کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں روزگار کی بات وہی موقع نہیں ملتا آپ کو سینہ میں بھرتی کی بات ہوتی ہے تو اگنی ویر کے بارے میں اگنی بھی جیسی سکیم نکالتے ہیں قریب آدمی کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے اتر پردیش میں جب بہنکار کی آگ میں بلڈوزر کے چلانے سے ایک محلہ اس کی مر جاتے ہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے لیکن پوری سرکار کے اندرکی پردھان منتری سے لے ایک ایک منتری ایک ایک لوگ سبھا کے جو میمبر ہیں ایک ایک کارکرتہ سب سب مل کر اڈانی جی کے پکش میں بات کرتے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سنوائی کرتے ہیں اس دیش میں یہ پرستیتی ہے گریبوں کی سنوائی ختم ہو رہی ہے اور صرف کچھ گنے چنے پردھان منتری جی کے ادیوگ پتیوں کی سنوائی ہو رہی ہے سنسد میں راہل گاندی جی نے سوال کیا یہ سچ ہے ایک اڈانی سب پر بھاری ہے اس دیش کے کسان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ سچائی ہے آج ہمارے دیش کی یہی پرستیتی ہے تو میں آپ سب سے آگرے کرتی ہوں کہ آپ اس سچائی کو پہچانے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پردیش میں دیش میں سرکار آتی ہے تو کس کے حط میں کام کر رہی ہے کیا آپ کے حط میں کام کر رہی ہے کی کسی اور کے حط میں کام کر رہی ہے کی اپنے گنے چنے مطروں کے حط میں کام کر رہی ہے میں آپ سے آگرے کرتی ہوں آپ اپنی بات کہیے آپ بھاج اپا کے نتاؤں سے یہ پوچھئے کہ آپ کے لئے کیا کیا کہ ان کے دیش کی جو کے اندر میں سرکار ہے جو اس سے پہلے ان کی پردیش میں سرکار تھی انہوں نے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کیا اور اسی آدھار پر آپ اپنا ووٹ ڈالیے اسی آدھار پر اپنا سمرتن دیجئے کہ آپ کے کام کرنے والی آپ کو سرکار ملے موسیقی